اور اب پتہ چلا کہ وہ اپنے علاقے میں مسجد کے پچھوارے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے الیکشن انہوں نے ایک موٹر بائیک پہ کیمپین کی وہ ایک بہت عملی طور پر ایک بڑے عظیم مسلمان تھے اور سچی اور خریبات کرتے تھے ریفلیکشن تھی وہ انہوں نے فل فور ظاہر کر دی کہ وزیراعظم میں میرا جو گزارہ جو ہے اس تنخواہ کے بغیر نہیں ہوگا میں یہ حصہ نہیں ڈال سکوں گا اندازہ کیجئے جناب سپیکر کتنا عظیم چکستہ وہ انہوں نے یہ کہا مجھے پھر بعد میں بھی مجھے ملے رکھا کہ وزیراعظم آپ نے بورا تو نہیں منایا میں نے کہا بلکل نہیں مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سچی بات آپ نے کہا بھی نہ ہوئی کی آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ کمال کر دیا بہترین انتظامات ہے وہاں پر اس کا سارا سیرہ مفتی شکور کو جاتا ہے کہ مجھے بھی شکایتیں آتی تھی کہ شوار شیف صاحب یہ کیسی حکومت ہے جو ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے لیکن وہاں پر حاجیوں کو خوراک کا انظام ٹھیک نہیں وہاں پر ان کے رہنے سینے کا انظام ٹھیک نہیں مفتی شاہب نے وہاں پر جناب دیرے جمالیے اور پورے انتظامات کے خود نگرانی کی وہاں پہ جس طرح بھی آپ نے اپنے تازیتی پیغام میں جو بات کی ہے میں اسی کی تائید کرنا چاہتا ہوں یہ پورا موزز ایوان ہم سب مفتی عبدالشکور مرہوم کی وفات پر ہم سب رنجیدہ ہیں ایک انتہائی اماندار شخص بہت حلیم تبا بڑی سرات کے ساتھ بات کرتے تھے ایک جید عالم تھے اور اب پتہ جلا کہ وہ اپنے علاقے میں مسجد کے پچھوارے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے الیکشن انہوں نے ایک موٹر بائیک پہ کیمپین کی وہ ایک بہت عملی طور پر ایک بڑے عظیم مسلمان تھے اور سچی اور خری بات کرتے تھے میں نے ان کو کابینہ میں ہمیشہ کسی جھول کے بغیر اپنی بات کو کرنے میں ان کو بڑا ماہر پایا اور یہ آج اس ہاؤس کے لئے بھی اور آپ کے توسنی زناب سپیکر پورے پاکستان کے عوام کے لئے میں آج یہ اراز بتانا چاہتا ہوں کہ جب کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی عورنبل میمبر ان سخت معاشی حالات کی روشنی میں مشکل وقت کے پیش نظر جو بھی اپنے تائیں والنٹیریلی اپنی انترخواہ یا پرکس ان پریولیجز سرنڈر کرنا چاہے تو ہم سب ان کو خوش آمدیت کہیں گے کابینہ کی اوور ویل بی میجارٹی نے اس فیصلے سے والنٹیریلی اتفاق کیا کہ بلکل ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ہمیں جو بھی ہم کانٹیبورٹ کر سکتے ہم کریں لیکن مفتی صاحب مرہوم نے کہا کہ وزیراعظم میں نے بات کرنی ہے اور یہ میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ ان کی سچائی ان کی امانداری اور ان کا بغیر کسی کنفویجن کے ان کا جو ریفلیکشن تھی وہ انہوں نے فل فور ظاہر کر دی کہ وزیراعظم میں میرا جو گزارہ جو ہے اس تنخواہ کے بغیر نہیں ہوگا میں یہ حصہ نہیں ڈال سکوں گا اندازہ کیجئے جناب سپیکر کتنا عظیم شخص تھا وہ کون شخص اس طرح اپنے آپ کو کمپرمائز کرے گا لیکن وہ شخص چونکہ سچا تھا اس ذات پر اس کو بلکل کامل یقین تھا موت پر کامل یقین تھا اماندار تھا اور رزق حلال میں وہ یقین رکھتا تھا انہوں نے یہ کہا مجھے پھر بعد میں بھی مجھے ملے رکھا کہ وزیراعظم آپ نے بھرا تو نہیں منائے میں نے کہا بلکل نہیں مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سچی بات آپ نے کابینہ میں کی جناب سپیکر کتنی شکایتیں آپ کو آتی تھی جو پچھلے سال دوران گزر گئے پچھلی حکومت کے دوران حج کے دوران جو بد نظمی اور بد انتظامی ہوتی تھی میں آج آپ سے بڑے عدب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو پچھلا جو حج گزرا آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ کمال کر دیا بہترین انتظامات اوام پر اس کا سارا سیرہ مفتی شکور گو جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ اور انتہائی محنت سے انہوں نے سارے انتظامات کیے حج کے جو ڈی جی ہوتے ہیں سعودی حکومت کے ساتھ جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور ہماری تمام درخواستوں کو سعودی حکومت میں مانا لیکن انتظامات کے حوالے سے اور اس سے پہلے سالوں میں آپ یقین کریں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی شکایت آتی تھی کہ شوار شیف صاحب یہ کیسی حکومت ہے جو ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے لیکن وہاں پر حاجیوں کو خوراک کا انظام ٹھیک نہیں وہاں پر ان کے رہنے حسینے کا انظام ٹھیک نہیں مفتی صاحب نے وہاں پر جناب دیرے جمالیے اور پورے انتظامات کی خود نگرانی کی وہاں پہ اور آج ایک اور میں آپ خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سب کو علم ہے اس ہاؤس کو علم ہے کہ پاکستان اس کو بڑے بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے اور یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ سعودی عربیہ نے پھر دوبارہ کمال مہربانی سے ہمیں دو ارب ڈالر مزید دیئے ہیں اور اسی طریقے سے یو اے متددہ امارات نے بھی جو میری ان سے میں دورے پہ گیا تھا تو محمد منزائد میرے بھائی جو وہاں کی صدر ہیں انہوں نے بھی ایک ارب ڈالر انہوں نے دیا ہے جو کہ کنفرم ہو گیا اور آئی ایم ایف کہ یہ بھی ایک شرط وہ ایک پوری ہو گئی جو بات میں بتانے چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہمارے جو فورن ایکشینج کے ریزروز ہیں اس کے پوزیسن بہت ٹائٹ ہے اور ہماری جو جو ایسنچل آئیٹمز ہیں خوراک ادویات اور اس طرح کی اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو اس دبعہ حج کے لیے جو ہمیں فورن ایکشینج چاہیے تھا اس کے لیے مفتس صاحب یقیناً بہت ان کو کنسرن تھا کہ ایک طرف پاکستان کے جو حالات جو ہیں اس کے پیش نظر میں کس طرح وزیراعظم کو یا کابینہ کو کہوں گا کہ مجھے اتنے فنڈ دیے جائیں لیکن مفتس صاحب نے وزیر خزانہ سے مسلسل رابطہ رکھا اور جتنے بھی ہمارا خیال تھا کہ باہر سے جو حاجی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کا فورن ایکشینج کافی آ جائے گا اور وہ اپنا اس سے ہمارا معاملہ چل جائے گا لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہمیں فورن ایکشینج کی ایک خطی رقم ہمیں پھر درکار تھی مفتس صاحب نے بڑی محنت کی دعائیں کی اور فنینس مرسر نے بڑی کافشوں کے بعد کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور کابینہ نے بڑی خوشدری کے ساتھ کہ یہ حاجی جائیں گے وہاں پر خانہ کعبہ میں اور روضہ ایتر پہ جا کر وہاں پر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور تو شاید پاکستان کی کسی حاجی کی دعا جو ہے آسمانوں کو چیرتوی پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ قبولیت کا وقت ہوگا مفتس صاحب کی یہ بزور وزیر یہ آخری بہت بڑی ان کی کانٹریبوشن ہے